تو دوستو آج ہم بات کریں گے ٹرنلا پریٹ فارمز کے سٹوک کے بارے میں ٹرنلا پریٹ فارمز کے سٹوک میں نیسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجشن دیکھنا کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کر رہے تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرن میں دیکھنے کو مل لہا تھا پہلے ہم کو سٹوک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو مل لہا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے آج ہم کو یہاں پر سٹوک میں اراؤنڈ فور پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ ہی آج کی تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک میں ایک اچھا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنا ملا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے کچھ سمیہ سے یہاں پر لگاتا ہے 944 کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کریں یہاں سے اگر سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو لیتی ہے ہمارے پاس سٹاک میں 1 025 کا پیرا یہاں پر رجیسٹنس دیکھنا ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے یہیں اس فوق میں اگر سٹاک میں آگیں بڑی تیجی ایک بڑی وائنگ یہاں پر دیکھنا ملسکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 1100 یہاں پر سٹاک میں 1200 اور اگر سٹاک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے szer shaping کو سٹاک میں 1300 اور 1400 1500 تک کے لایبلس بھی یہاں پر دیکھنے کو ملسکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گراب اٹھاتی ہے تو یہاں سب گراب اٹھ کی کرتی سب ہمارے بات شٹوک میں 944 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین ایازم کو شٹوک میں 890 اور 842 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایز این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے والے